اسلام علیکم اور بہترین کے لئے کوکنگ سیکریٹس آن لائن جی تو ویورز آج میں آپ سب کے ساتھ ریفریشنگ مینگو سمودھی کی ایک ایزی پیزی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چونکہ یہ مینگوز کا سیزن ہے اس لئے آپ آج کے لئے یہ ریسیپی ٹرائے کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے جی تو ویورز چلیں اب ہم اس کے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں مینگو سمودھی بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہاف کپ ملک یعنی دودھ ہاف کپ یوگرٹ یعنی دہی دو کپ آپ کو چاہیے فروزن مینگو کیوبز کے مینگوز کو آپ پہلے سے ہی کٹ کر کے کیوبز کی شیپ میں فریز کر لیں چونکہ ہم سمودھی میں آئس نہیں ڈالتے اس لئے فروزن فروٹس یوز کرتے ہیں دو عدد آپ کو کیلے چاہیے وہ بھی فروزن فروزن فروٹس یوز کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ سمودھی کسی بھی سیزن میں بنا سکتے ہیں اگر وہ فروٹ اویلیبل نہیں بھی ہے تو چلیں اب ہم اس کی ریسیپی کی طرف آتے ہیں جی تو ویئرز اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جوسر بلینڈر میں آپ سارے انگریڈینٹس کو آئٹ کر دیں یعنی سب سے پہلے آپ اس میں دودھ ڈالیں پھر دہی آئٹ کریں چینی آپ نے اس میں نہیں ڈالنی کیونکہ مینگوز اور بانانس کی وجہ سے یہ آلریڈی بہت میٹھا ہو جاتا ہے جی اب آپ اس میں مینگوز بھی آئٹ کر دیں اور پھر بانانس بھی آئٹ کر دیں اب آپ جوسر بلینڈر کو آن کریں اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بلینڈ ہو رہا ہے جی ویئرز یہ ہماری مزیدار مینگو سمودھی ریڈی ہو چکی ہے ایم شور آپ سب کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی بہت سیمپل بہت ایزی ریسیپی ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے اس سے اللہ حافظ